اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیے اور اس سے سب سے بڑھ کر قرآن مجید بار بار صاحب اکرام کی تعریف کرتا ہے تو اہل تشیعوں کے ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ تا وقتے کہ کسی صاحبی کے بارے میں کہ جو صاحبی رہا بعد میں مرتد ہو گیا ایسے بھی حضرات ہیں کہ ان کے بارے میں تو لبکشائی کی جا سکتی ہے لیکن قرآن مجید جس کی تعاید کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی لبکشائی نہیں کی جا سکتی یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرس کے تحت اپنی دکانیں چمکاننے کے لیے اپنی معیشت کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں لیکن حضرت اس میں یہ بتائیے کہ اگر آج کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس سے سزا دی جانی چاہیے کہ نہیں آپ کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں لیکن اس وقت صورتحال کے آئے اگر وہاں پر سمو شتم بھی ہوتا ہو اور حضرت عائشہ کے لیے تو اس کے اوپر کوئی سزا ہونی چاہیے کہ نہیں اس کے لیے باقادر قانون بننا چاہیے نہ صرف اہل بیت اور صحابہ کے لیے بلکہ یہ کہ جو بھی اقابلین دین ہیں اور چاروں خلقہ کو تصمی کر لینا چاہیے جو اقابل علماء ہیں اقابلین دین ہیں اس کو دیکھیں وہ قابل سزا ہے میں کیونکہ اس طرح کے بلوں پر یہ مزید قوانین کی ضرورت نہیں جو بھی شخص کسی بھی فرقے کے اعتقاد کو ایمان کو یا اس کے صحابہ اکرام کو ایماموں کو کی توہین کرے گا اور انہیں پرووک کرے گا اشتہال دے گا اور انہیں اپنا مہادارائی پر اقسائے گا وہ قابل سزا جرم ہے چھیک ہے تو اربان حضرت صاحب آپ کے فرمائیے کہ ایک بہتر اور خوشگوار اور رہنے کے لائق معاشر کے قیام کے لیے کیا ہم خلفہ راجدہ کو تصمیم کر لیں تو کیا راجدہ پر تو کوئی اصطلاف نہیں تمام خلفہ کو تمام خلفہ کو نہیں اس لیے کہ تمام خلفہ کو حقیقت ہے حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ تھے جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ تھی یہ حقیقت ہے حضرت علی خلیفہ برحق تھے چاروں برحق تھے چاروں برحق تھے کون اقتراب کر سکتا ہے چار اہل سنت کے امام ہیں بارہ ہم اہل تشیر کے امام ہیں اہل تشیر اپنے اماموں پر امان رکھتے ہیں اہل سنت اپنے چار اماموں پر امان رکھتے ہیں لیکن میں یہ درد مندان انداز ہے یہ کہنا پڑتا ہے جس سے امت مسلمان کو فائدہ پہنچے گا جس سے امت مسلمان ایک ہوگی حسین نقوی صاحب اس بات کو اور اس سنت پر امن نہ کریں لیکن انہی ہمیں جو دکھ ہے سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہ اپنی امہ رسیدی کی وجہ سے نیچرل وفات پا گئے جو بہت دکھ ہے کہ وہ معاشرہ نہ قائم کریں کہ ہمارے باقی تینوں خلیفہ قتل ہوئے شہید ہوئے ہمارے چاروں امام وہ کسی اختلاف کی وجہ سے قتل نہیں ہوئے ایک مجوسی نے غیر مسلم نے اگر کیلیڈی ایسیسنیٹ ہو سکتا ہے تو یہ باب نہیں ہوئے ہمارے چاروں اہل سنت کے امام قتل ہوئے ہمارے گیارہ اہل تشیق امام قتل ہوئے ایک اس روایت سے اختلاف کریں ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں ہم احمد کی بات کر رہے ہیں اللہ انہیں تحرق کریں گے ہم شہید ہوئے بارویں امام تو غائب ہے نا امام مہندی علیہ السلام گیارہ قتل تو نہیں ہوئے گیارہ غیر فطری مہت انہیں جاتو زہر دیا گیا یا جنگ میں مارے میں تاریخی تمام غیر فطری مہت ہمارے خیال میں یہ ہے کہ ہم نے پھر بھئی ارز کریں گے کہ ماضی میں زندہ رہنے کے لئے غیر فطری بات کیجئے محسن صاحب کو برخار بات مکمل کر لیں حال کی بات کیجئے کہ ہم اس دور میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں اسلام کو آگے لے کے چل سکتے ہیں لوگوں کے جنوں میں جو شکوک و شبہت ہیں ان کو کر سکتے ہیں یہاں تک ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ خلافہ سلاسہ ان کو برحق ماننا خلافت راشدہ کو برحق ماننا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہ دیکھیں ہمارے وہاں کے استلاحات ہیں ڈی فیکٹو اور ڈی جور کی ونہ یہ کہ جو چیز ایک تاریخی حقیقت ہے اس کو آپ کہیں یا نہیں کہیں اس سے کیا فق پڑتا ہے بطور گلیلوں کے کہ میں کہوں زمین گھوم رہی ہے نہیں گھوم رہی ہے اس سے کیا فق پڑتا ہے جو ہو گیا وہ لیکن اس کو وجہ اختلاف اگر بنانا نام نے تینوں کے خلاف تینوں خلافہ سلاسہ کے خلاف اگر تلوار نکالی ہوتی تو اس مسئلے کے اوپر اختلاف کی گنجائش تھی اور اگر انہوں نے سب کے ساتھ کوپریشن کیا بلکہ یہ فرمایا کسی نے پوچھا ان کے دور میں کہ یہ بتائیے کہ تینوں حضرات کا دور جو ہے وہ بہتی اچھا گزرا اور آپ کا اتنی نزائی اس میں گزرا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا مشیر میں تھا میرے مشیر تم جیسے لوگ ہیں بجا فرمایا تو جب وہاں یہ شیر و شکر ہے تو ہم اس کے منا کے اوپر کیوں ایک دوسرے سے لٹتے ہیں بجا فرمایا اور جس طرح حروف تحقی میں سینوں اور شیعہ ساتھ ہیں جس طرح امت مسلمہ میں سنی اور شیعہ ساتھ ہیں یہ ہمارے فروئی اختلافات ہیں ان کو دور ہونا چاہیے بلکل سکت بلکل ٹھیک ہے محترم خواتین و حضرات آپ نے ہمارے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں سے انتہائی سنجیدہ انتہائی حساس موضوع پر بہت اچھی بہت طوانہ بہت عالمانہ گفتگو سمات کی اس گفتگو کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں یقیناً کچھ نہ کچھ سوالات پیدا ہوئے ہوں گے آپ میں سے وہ حضرات وہ خواتین جو ہمارے کسی بھی شریک سے کوئی سوال کرنا چاہیں ان کو ہم خوش آمدیت کہیں گے آپ ہمارے کسی بھی مہمان سے سوال کر سکتے ہیں میرا سوال تمام حضرات سے ہے ایک تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو غلط عقائد جو قائم ہیں عام طور پر اس پر لوگوں کا اسرار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کس طرح کی جا سکتی ہے دوسرا سوال جو ہے وہ اقبال حیدر صاحب سے بالخصوص ہے کہ پیپرز پارٹی دو بار اقتدار میں رہی تو آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ معاشرے میں اصلاح کے لیے ایک تو اسلح سے پاک معاشرے کی ضرورت ہے دوسرا یہ کہ قوانین کے اطلاق کی بہت ضرورت ہے تو اس سلسلے میں کیا سنجیدہ کوششیں کی گئیں چند ماہ کی حکومت میں پہلی حکومت تھی ہماری بیس ماہ کی دوسری حکومت تھی ہماری انتیس ماہ کی اور اس میں ہم نے بھرپور کوشش کی تھی اتنا میں فقر سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلح کی ریکاوری اور دہشتگردوں کے خلاف جتنی بڑی ہم نے کارروائی کی تھی خاص طور سے اپنے صوبہ سندھ میں کیونکہ سب سے عدد دہشتگردی اس وقت ہمارے دور میں فرقہ وارانہ دہشتگردی کے واقعات اکہ دکہ ضرور ہوئے ہوں گے لیکن بیسے نہیں تھی لیکن لسانی دہشتگرد بڑے اروج پر تھی اور اس کے خلاف ہم نے ڈٹکے کی مذاکرات بھی اقنائے اور قانون نافذ بھی کرنے کی بھرپور کوشش کی اور سمجھانے کی بھی کوشش کی کیرٹ بھی دیا اسٹک بھی دی اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا ہاں یہ بتا دوں کہ ہم نے ہمارے اقتدار میں آنے سے پہلے یہاں سندھ میں آرمی آپریشن نافذ تھا ہم نے اس آرمی آپریشن کو ویڈڈرو کیا اور عام سیویلین فورسز کے ذریعے سے خانون نافذ کرنے میں کسی حد تک ضرور کامیابی ہوئی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل کامیابی ہوئی ہوں لیکن فرقوارہ نہ سوچ اور جو مدرسوں میں جس طریقے سے روبوٹ کیے جا رہے ہیں اس کو ہم نے ضرور نوٹس لیا تھا لیکن ہم نے باوجود اس کے کہ ہم مائنورٹی گورنمنٹ تھی ہمارے ساتھ اتحادی بھی تھے پیپلز پارٹی کے پاس ایپسولوٹ مجوریٹی نہیں تھی دوسری مذہبی جماعتیں بھی تھے ہمارے ساتھ مولانا فضل الرحمن بھی تھے مسلم لیگ جیم بھی تھی جو کہ بہت مذہبی سوچ رکھتی تھی اس کے باوجود ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کوشش کی بھرپور ہمیں دور اقتدار بھی مل جاتا خاتون آپ سوال کرنا چاہ رہی میں چاروں حضرات موزز کرام سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا ملک پاکستان بنیادی طور پر دو قومی نظری کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے ہم نے ایک قوم مسلمان اور ایک مذہب اسلام کو لے کر اپنے سفر کا آگاز کیا تھا لیکن پچھلے پچھپن چھپن سالوں میں ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی مختلف نہ صرف مذہبی فرقہ واریت بلکہ لسانی صوبائی اور قومی فرقہ واریت کا بھی شکار ہو چکے ہیں تو ایسی حالت میں ہماری منزل کیا ہے اور ہم کس سفر پر جا رہے ہیں ہماری قوم نظری کے بنیات پر جا رہی آگئے تو اس بارے میں ہمارے علماء کرام اور دانشور حضرات کیا کہنا چاہیں کہ موجودہ صورتحال ہماری قوم کو کہا لے کر جا رہی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت اہم مسئلہ اٹھایا کی حاکمیت کو تسلیم کیا اور گویا کہ ایک اعتبار سے دستوری طور پر نظام خلافت پاکستان میں قائم کر دیا کہ ہمارے پاس حاکمیت کا کوئی کلیم نہیں ہے سنوری زیبہ فقط اس ذات بے ہم تا کو ہے حکمرہ ہے وہی باقی متان آزری اس کے بعد کچھ لوگوں نے